نمسکار اداب سرسرکال میں نریش کوشل دینی ارث پرکاش میڈیا گروپ کے اور سے آج آپ کے لیے وشیش روپ سے لے کر چرچہ آیا ہوں راج نیتی پر پنجاب اور حریانہ کی راج نیتی آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل کسانوں کا ایک اندولن چل رہا ہے وہ تین کرشی ودہکوں کو لے کر جو کہ اب قانون کا روپ لے چکے ہیں راسترپتی نے اس پہ ہستہ شروع کر دی ہے تو ایسے حالات میں راج نیتی دل خاص چلکہ پنجاب اور حریانہ پر جن کا آدھار کسانوں پر ہے وہاں ایسی ستھیتی میں جہاں پہ آڑتیوں کا بھی بہت پرواہب ہے ایسی ستھیتی میں راج نیتی دل جو ہیں وہ اپنی تلاش جو ہے جمین کی وہ کرتے ہیں کسانوں کے مددے نظر اور کسانوں کا اندولن جس طرح سے جور پکڑ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو پارٹی ہیں وہ اپنی اپنی بھومکہ کو پرنر بچار کر رہی ہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اکالی دل جو لمبے عرصے سے خاص کر لگ چوبیس سال سے اینڈ یہ یعنی کہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس اس کا پارٹنر رہا ہے اٹل بہاری باج پہ سن سرکار میں بھی پرکاسنگ بادل ان کے ساتھ رہے ہیں اور اب دوہزار چودہ سے اب سیکنڈ ٹرم میں بھی جو موڈی سرکار ہے اس میں بھی حرسمرتکار کیندری منطری تھی لیکن اس اندولن کو دیکھتے ہوئے اور کسانوں کا روش اور ان کا رخ دیکھتے ہوئے یا یہ کہیے کہ سیاست کی دشا دیکھتے ہوئے حرسمرتکار نے جو ہے یا کہیے کہ بادل پریوار نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کو منطری پاس سے استیفہ دے دینا چاہیے یہ بات ایک طرف رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں حریانہ کی ساتھ میں حریانہ میں بھی اندولن ملتا جلتا ہے کیونکہ پنجاب اور حریانہ کو خادیان کا ایک کٹورا کہا جا سکتا ہے دیش کا اندھاتا کہا جا سکتا ہے پنجاب اور حریانہ کو جہاں پہ دیش کا ایٹی پرسنٹ سے زیادہ جو خادیان نکپادن ہے وہ ان دوکھ شیطروں سے ہوتا ہے ایسے میں حریانہ میں بھی جو ہے راجنیتک دل جو ہیں وہ اپنی بھومی کا پر پونر ویچار کر رہے ہیں ہم بات کریں گے یہاں آج جو راجنیتی کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دو پریواروں سے سمندر پنجاب اور حریانہ کے ایک ہم پرکاس چوٹالا یا کہیے کہ دیویلال جی کے ونشج دوسری طرف پرکاس بادل یا ان کی آنے والی پیڑی یہ دونوں پریواروں کا رشتہ بڑا لمبے عرصے سے چلا رہا ہے دشکوں سے چلا رہا ہے دیویلال ان کے سروے سروہ کہیے یا ان کے مخیہ سے پہلے لیکن بعد میں اون پرکاس چوٹالا اور پرکاسنگ بادل جو کئی بار پانچ بار تو بادل مخیمتری رہ دکے ہیں اور اون پرکاس چوٹالا بھی کئی بار مخیمتری رہے ان دونوں کو پولیٹیکل کشتروں میں بھی اور سماجی کشتروں میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں پگڑی بٹ بجاب میں بٹ بولتے ہیں پگڑی بدل بھی کہہ سکتے ہیں دونوں پگڑی بدل بھائی رہے ہیں اب دونوں کے جو مول کشتر ہیں یا گرہ کشتر ہیں جو وہ سیمانت کشتروں کے آس پاس ہیں دونوں پڑوسی راجیوں کے ایک طرف ہے سرسہ یا دوسری طرف کہیے بشنڈا جو فیروزپور تک چلا جاتا ہے علاقہ دونوں علاقوں میں جو ہریانہ کے کشتر ہیں پنجاب کے ساتھ سٹے ہوئے اس میں پنجابیوں کا پرباب بھی ہے یعنی کہ سکھوں کا پرباب ہے اور جو پنجاب کے کچھ کشتر ہیں اس میں ہریانہ کے یا کہیے ہندی باسی لوگوں کا پرباب ہے اس کو دوسری طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کسی بھی کشتر کا یہ سببہ بھائی بات ہوتی ہے کہ آس پاس کی کشتروں میں پڑوسی راجیوں میں شادیاں تیہ ہوتی ہیں رشتے ہوتے ہیں تو یہ بھی بات جو ہے بڑی مہتر پورن ہے کہ ہریانہ کے سرسہ سے لے کر آگے تک فتح آباد تک یا ہشار تک بھی کہہ سکتے ہو ایسے لوگوں کے رشتے ناتے جو ہیں وہ بٹھن ڈاب جو پنجاب میں آ جاتے ہیں ڈاب والی تو ویسی آدھا بٹا پڑا ہے فروزپور تک لوگ کہتے ہیں کہ جو رشتے ہیں وہ ہریانہ کے رشتے وہاں تک چلے جاتے ہیں دوسری بات ہم یہاں کہنا چاہیں گے سکھوں کا پرباب ہریانہ میں اس میں گھولا چکا کیتھل بھیوہ کروکشتر اور یہاں تک کہ کرنال تک یہ کشتر پربابیت ہو جاتا ہے جہاں پہ سکھ کافی سنکھیاں میں باہول لے تو نہیں کہیں گے لیکن بہت سی سنکھیاں میں سکھوں کا پربابیت کشتر ہے اور اسی طرح سے جو ہم پنجاب کا جو کشتر ہے اس کا بھی ذکر کر دیں گے پنجاب میں ایسے ایریا ہیں جن میں جو ہے ہریانہ کے رشتداریوں کا یا کہ یہ ہندی بہشہ ہندی بہشی جو لوگ ہیں ان کا وہاں پہ پرباب رہا ہے اب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو جو پریشت مومی رہی ہے راجنیتی کی دونوں کشتروں میں دونوں ملجل کر ایک دوسرے کی مذہدگار بنے رہے ہیں اس میں ایک ہی چیز کی اڈٹنائی ہے وہ ہے ایس وائی اگر یہ مدہ ایس وائیل کے مدہ پر یہ آپ اس میں کوئی سہمتی بناتے ہیں تو ان کی راجنیتی پھر سے ملجل کے چل سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں جو بڑی لمبے عرصے سے جانے میں جیسے میں نے بولا کہ پگڑی وٹ بھائی تھے لیکن رشتوں میں درار تو نہیں کہہ سکتے لیکن راجنیتی کے دوریاں یا سیاستی راستے جو ہیں وہ لگ لگ کرنے پر دونوں کو مجبور ہونا پڑا اس کا کارن آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی سوارتی ہی ہوتا ہے یا کرسی ہوتی ہے پنجاب میں پرکاس سنگ بادل ایک ویوبرید نیتا جن کا راجنیتی میں انڈی اے میں خاص طور پر بہت ہی پرتشتیت ستان ہے اور ان کو جو نرندر موڈی جو ہیں وہ تو ان کی طرنہ ایک بار نیلسن منڈیلا تک سے کر چکے ہیں ایسے پرسٹیتیوں میں سرکار کے بیٹ میں رہنا مجبوری نہیں ایک خوبیدہ ہے تو ادھر حریانہ میں اوم پرکاس چوٹالا کے پریوار میں پھوٹ پڑی دوہزار انیس میں اوم پرکاس اجیسنگ چوٹالا اور دوسرے ابحسنگ چوٹالا دونوں میں درار پڑی اور پارٹیاں الگ ہو گئی دشنت چوٹالا اور دگوی جیسنگ چوٹالا جو ڈاکٹر اجیسنگ چوٹالا کے سپتر ہیں انہوں نے الگ پارٹی بنا لی یا اگر ان کی طرح سے کہا جائے کہ ان کو انیلوں سے نکال دیا گیا تھا اس لیے ان کو الگ پارٹی بنانے پر مجبور ہونا پڑا جس کا نام تھا جن نائک جنتہ پارٹی یہاں آپ کو درشک سجگ ہیں ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اونپر کا چوٹالا اور ڈاکٹر اجیسنگ چوٹالا جو ٹیچر بھرتی کے معاملے میں سجا کٹ رہے ہیں دلی کی تہار جیل میں لیکن پرول پر کبھی کبھی آتے ہیں اور راج نیتی میں شرکریہ حصہ داری بھی نبھاتے ہیں دو ہیار انیس کے چناب میں جب کیونکہ دونوں الگ الگ ہو گئے تو ابحسنگ چوٹالا انڈین نیشن لوگ دل سے اکیلے پڑتے نظر آئے ایک طرف اکالی دل کیونکہ وہ الگ تھے دھرم سنکٹ کی بات تھی بہت زیادہ مل کر نہیں چل سکتے تھے کیونکہ ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو تھا وہ اس کے ساتھ چھتیس کا آنکڑا ابحسنگ چوٹالا کی پارٹی یا انڈین نیشنل لوگ دل کا تھا تو اس لیے انہوں نے انڈیپینڈل لڑا ہی لڑی اور ساتھ ہی جنناک جنتہ پارٹی کے چناب چند پر جو ہے دوشن چوٹالا نے بھی اپنے لوگ کھڑے کیے مجورٹی بھارتی جنتہ پارٹی کی نہیں آئی تو ان کو چالیس جیتے تھے تو اس کے لیے ان کو مجبوری میں جو ان کو دوشن چوٹالا کی جو ہیں کینڈیڈل جیتے تھے ان کو ساتھ ملانا پڑا اور نردلیوں کو ملانا پڑا تو سرکار بنی اور دوشن چوٹالا جو اپ مکہ منتری بن گیا ہے لیکن انڈیان نیشن لوگ دل سے کیبل ماتر اب ہے چوٹالا وہاں سے ایک جو جیتے ہیں انڈیان نیشن لوگ دل سے اب آپ کو یہاں پہ ایک روچک بات جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سرسہ کے ڈب والی کلا والی اور رانیا یہ تو وشیش طور پر جو ہیں یہاں پر سکھ یا کہیں پنجابی برادری کے لوگ تھوڑا ہے اور سرسہ جلے میں جو پانچ ویدھان سوا کے کشیتر ہیں یہاں پہ میں سپشٹ کر دوں نرواجن کشیتر کی بات نہیں کر رہا میں سرسہ جلے کے پانچ کشیتر ہیں جن میں آئی این ایل ڈی نے کیول ماتر دو سیٹوں پہ اپنے لوگ کھڑے کیے ایک سیٹ پر تو یہ خود ہی ایلن آباد سے ابی سنگ توٹالا خود ہی کھڑے ہو گئے اور دوسری جو درشکوں شروطہوں کے لیے انٹرسٹنگ بات ہے ایک دوسری جو سیٹ تھی رانیا اس پر کینڈیڈیٹ اپنے جرور کھڑا کیا آئی این ایل ڈی نے لیکن کینڈیڈیٹ جو تھا وہ کمجور کھڑا کیا تھا جس کا نام تھا اشوک ورما آئی این ایل ڈی کی اور سے اب آپ کہیں گے یہ ایسا کیوں یہ شاید لوگ بہت سے لوگ شاید نہ بھی جانتے ہوں رانی اکشتر کے لوگ جلور جانتے ہوں گے وہاں سے ایک کینڈیڈیٹ آجاد امیدوار تھا جس کا نام رنجید سنگھ چوٹالا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بھی امپرکا چوٹالا کے پتر ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اندر کھاتے ابہ چوٹالا کا سمجھوتا تھا رنجید سنگھ کے ساتھ کہ اپنے چاچا کو جتانا ہے اس لئے کمجور امیدوار کھڑا کیا تو پانچ میں سے دو ہی سیٹے انہوں نے اپنے لیے رکھی تھی تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں اور ہریانہ میں دونوں مل کر ان کا پریشت مہمی کیا رہی سیاسی کیسے مل جل کر لڑتے رہے ہیں ہم بات سنگشفت میں کرنا چاہیں گے کلاں والی کو لیتے ہیں کلاں والی ایک ایسا چھت رہے ہیں جہاں پہ اکالی دل کا بہت بڑا پروہاب رہا ہے ہریانہ میں ہوتے ہوئے اکالی دل کے ٹیگٹ پر وہاں سے ویجائی ہوتے رہے ہیں انڈین نیشنل لوگ دل کے سمرتن سے ان کے امید باروں تو یہاں سے جو کلاں والی سے دو ہزار چودہ میں اکالی دل نے جو ہے بلکور سنگھ کو کھڑا کیا آئی این ایلڈی نے اس کا سمرتن کیا تھا یہ بات دیگر ہے کہ بعد میں وہ جو ہے بلکور سنگھ جو ہے وہ انہوں نے پارٹی بدل کر لی بی جے پی میں چلے گئے لیکن وہ ہار گئے جیت نہیں پائے جیتا دو ہزار انیس میں وہاں سے کانگریس کا اور کہہر وال کے جو سپتر تھے وہ وہاں سے شیش پال کہہر وال وہ بھی جائی رہے ہیں یہاں سے چرنجت روڑی جو ہیں وہ بھی کالی دل سے کلاں والی سے ایم ایلے بھی رہ چکے ہیں بعد میں آئی این ایلڈی سے میمبر پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں بعد میں انہوں نے بھی جب دیکھا کہ پولیٹکس میں آئی این ایلڈی کا پروہاب کم ہوتا جا رہا ہے وہاں پر کاچوٹرالہ بردو ہے ہو رہے ہیں حالانکہ ان میں اروجہ اتنی ہی ہے لیکن وہ بھی کئی ور وہاں پہ کاراواز میں ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں اپنا بھوشے بہت اچھا نہ پا کر روڑی بھی جو ہیں وہ بھی کانگریس کی اور چلے گئے تھے تو اس طرح سے میں نے جیسے پہلے کہا کہ سرسل سے لے کر کرنال تک بہت سے چیتروں میں سکھ بہولی کے لوگ رہتے ہیں یا پنجابی بھاشی جو پنجابی وہ نہیں جو ستھاپی تھوکر آئے ہیں جو یہاں کے پہلے سے مول نوازی پنجابی ہیں ان کا جو پروہاب جو ہے وہ اکالیوں کا ان کے ساتھ زیادہ پروہاب رہتا ہے ان کے ساتھ بہل ملاب کو اسی طرح سے جیسے میں نے پنجاب میں کہا کہ فیروزپور تک وہاں پہ ہندی بھاشی لوگوں کا بھی پروہاب ہے تو دونوں پارٹیوں کو ضرورت رہتے ہیں خاص کر کے سے مانتک شیطروں میں ایک دوسری اور دوسری بات ہم جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت اکالی دل کو اپنا ادھار دوبارہ سے بکست کرنا ہے بنانا ہے ان ڈی اے کو چھوڑنے کے بعد وہ اپنی زمین تلاشنے کے لیے بھی آئی اینلڈی کو تو ساتھ ملائیں گے ہی ملائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ان کی کوشش ہے شیخ عبداللہ نے بھی ابھی ان کی تعریف کی پچھلے دنوں اور انہوں نے خود بھی خوویر بادل نے ممتہ بینر جی کو بھی جو بنگال کی مکہ منتری ہیں ان کو بھی نوتا دیا ہے کہ ہم کو ایک تیسرا فرنٹ ایسے بنانا چاہیے وہ باتیں الگ ہیں لیکن ہم آج اپنی بات کو یہیں تقسیم ترکھیں گے کہ پنجاب اور ہریانہ کی راجنیتی میں آج یہ دونوں دل اکالی دل پنجاب کا اور انڈیان نیشنل لوگ دل جو کچھ دیر کے لیے جیسے علموں میں ہوتا ہے کہ دو بھائی بچھڑ گئے تھے لیکن وہ اکترت ہو گئے ہیں چلتے چلتے آپ کو دینک ارس پرکاش میں جو ہمارا ایک کولم آتا ہے ہر روز ایک مکتک ہوتا ہے اس میں پویٹیکل سٹائر ہوتا ہے راجنیتی کے اوپر وہ ہم نے پہلے ہی لکھ دیا حالانکہ کچھ سماجہ پتروں میں آج چھوٹی چھوٹی کبریں آئی ہیں کہ ایسا پنجاب اور ہریانہ کے دونوں آئی این ایل ڈی اور شیرومنی کالی دل کا میرے ملاب دوارہ ہو سکتا ہے ہم لیکن اس میں لیڈلی ارس پرکاش نے اور وہ سٹائر کیا تھا چلتے چلتے میں اپنی بات قسم اپن اسی سٹائر کے ساتھ کروں گا لیکن اس کی میں پرسٹو میں پہ ایک بار پھر بتا دوں کہ راجنیتی میں سوارت ہوتا ہے یا مجبوریاں ہوتی ہیں سوارت کیا ہوتا ہے سیٹ کا خک گدی کا خک جب تک ملتا ہے لوگ جب دیکھے کہ دھراتل ہل رہا ہے کسانوں کا اندولہ نہ رہا ہے تو اپنی سیٹ چھوڑ دو اور اپنی بھومی پر جا کر سیاست کے بیج دوبارہ بھی جو تاکہ فصل پھر سے اپنے حق میں کٹ سکے میں اپنی بات کو ورام دینا چاہتا ہوں اور اس بات کے ساتھ جس کا ارث آپ خود نکالیں گے تو سنیے سویدہ بھوگی جشن میں سویدہ بھوگی جشن میں اپنے راگ الاب کوئی جشن چل رہا تھا آپ نے اپنے راگ آ رہے تھے سویدہ بھوگی کمفرٹیبل جہاں کمفرٹس ہوتے ہیں سمجھائیں سویدہ بھوگی جشن میں اپنے راگ الاب اب اب پگڑی بٹ کریں گے پھر سے بھرت ملاو بہت بہت دھنے بات نوشکار تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں